اسلام علیکم ڈیئے سٹویڈنٹس سمیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خیبر پختونخواہ کے بائیولوجی کے جو فرسٹیئر کے سٹویڈنٹس ہیں ان کے ساتھ میں امپورٹنٹ قویسٹنز شارٹ اینڈ لانگ دونوں شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دوں گا جو کہ آپ نے پیپر کے پوائنٹ اف یو سے جو ہے وہ سہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کے جو چپٹرز ہیں ان کو چپٹ نمبر فورٹین سے لے کر یعنی کی ریسپیریشن سے آپ کا جو بک ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ آپ کا سیکشن ثری ہے فرسٹ ٹو سیکشن جو ہیں وہ فرسٹیئر میں ہیں سیکشن ثری اور پھر اس کے بعد سیکشن فور اور اس کے بعد سیکشن فائیو جو ہے ایکالوجی سیکشن سیکشن سیکش جو ہے that is اپلیکیشن آف بیالوجی تو یہ آپ کے ٹوٹل چار سیکشن ہیں اور اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہے that is the first and the second section یعنی کہ this means کہ سیکشن ثری اور سیکشن فور جو ہیں یہ آپ کے کیا ہیں امپورٹنٹ سیکشن ہیں اور اس کے بعد جو سیکشن فائیو اور سیکشن سیکش ہے اس میں سے اگر آپ ایک سیکشن چھوڑ بھی دیتے ہیں تو بھی آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو چھوڑنے کی ایڈوائس نہیں کر رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بہت آپ کے پاس اگر آپ کا ٹائم آپ کے پاس شاٹ ہے تو آپ پہلے دو سیکشن کو تو آپ لازمی کریں اور اس کے بعد جو لاس والے تین چپٹرز ہیں اس میں سے آپ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ ان کو سکپ کر سکتے ہیں اچھا اب ایک چیز یہ ہو گئی پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے کے اندر جو زیادہ تر جو پیپر بنتا ہے نا وہ بنتا ہے آپ کی بک کے انڈ پہ جو ایکسرسائزز دی گئی ہوتی ہیں ان میں سے تو میں آپ کو جو امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا وہ بھی ایکسرسائزز میں سے ہی بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو انفرمیشن باکسز ہوتے ہیں انفرمیشن باکسز ٹھیک ہے اور یہ جو سکل قویسنز ہوتے ہیں ان کو آپ نے بک میں سے بلکل بھی آپ نے ان کو سکپ نہیں کرنا انفرمیشن میں سے آپ کے جو ہے وہ ایم سی کیوز اکثر وہ بنا لیتے ہیں اچھا ایک یہ چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کتاب کے اندر یعنی کہ چپٹر کے اندر جتری بھی ڈائیگرامز ہیں ڈائیگرامز کی جو لیبلنگ ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ رہی نہیں ہے باکسز کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا جو میں آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا چپٹر کے انڈ میں سے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار کر لینا ہے تو بک میں نے اس لیے کھولی ہے کہ بک سے درہ بتانا آسان ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سے چیز ہم نے تیار کرنی اور کون سے چیز ہم نے نہیں تیار کرنی تو اس لیے صرف پیج کے اوپر لکھ کر بتانے کی بجائے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کتاب کھول کر اس میں سے میں آپ کو جو پویسٹن آنسرز ہیں یا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اچھا تو جناب سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چپٹر کے جو کی پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنے کی پوائنٹس میں سے آپ کے ایم سی کیوز بھی بنتے ہیں اور کی پوائنٹس میں سے آپ کے جو شارٹ پویسٹنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے تیار ہوتے ہیں تو کی پوائنٹس کو تو آپ نے بلکل بھی کسی بھی صورت آپ نے سکٹنے کرنا اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایکسرسائز کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ نے صرف رٹہ نہیں لگانا بلکہ آپ نے ان کو کونسپٹ کے ساتھ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد ہاتھ جاتے ہیں ہم ایکسرسائز کے اندر ٹھیک ہے ایکسرسائز کے اندر جب آپ کے شارٹ کوئسٹنز آتے ہیں تو شارٹ کوئسٹنز کے اندر سٹیٹ the signs and symptoms of آتیٹس میڈیا اور اس کے بعد list two differences between hemoglobin and mycoglobin and give two factors that affect the oxygen carrying capacity of blood یہ تین آپ نے شارٹ کوئسٹنز کر لینا ہے اس کے بعد describe the role of respiratory pigments ٹھیک ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے پھر اس کے بعد structure of human respiratory system or state the causes symptoms and treatments of any disorder of lower respiratory tract ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے کیا کر لینا ہے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو آپ کی جو science technology and society connections ہیں ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے describe the purpose of mouth to mouth method for artificial respiration in first aid and describe the carbon monoxide poisoning ٹھیک ہے یہ دونوں آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے تو یہ important چیزیں ہیں آپ کے chapter number 14 کی پھر اس کے بعد ہم آجاتے ہیں chapter number 15 میں chapter number 15 یعنی پوری بک کے حوالے سے جو important جو instructions ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے information boxes کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو key points ہیں ٹھیک ہے key points اور جو آپ کی بک کے آخر میں جو chapter کے آخر میں جو MCQs ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے تو chapter number 2 کے یعنی chapter number 15 آپ کا جو ہے اس کے آخر پہ میں آپ کو لے گے جاتا ہوں اور اس میں سے important چیزیں بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ next chapter کی طرف move کر جائیں گے overall آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے صرف guess کے اوپر rely نہیں کرنا کیونکہ FSE جو ہے یہ ایک چیزی ایسی ہے کہ اس میں آپ اس کے اندر کوئی short cut نہیں ہوتا اگر آپ short cut کر کے اگر آپ اپنی بائیو پاس بھی کر لیں گے تو پھر اس کے بعد بائیو پاس کر کے آگے آپ نے کیا کرنا ہے obviously بائیو پاس بائیو آپ نے رکھی اس لیے تھی تاکہ آپ ڈاکٹر بن سکیں یا آپ جو ہے وہ medical کے شعبے میں جا سکیں تو اس کے لیے آپ short cuts کی چکر میں بالکل نہ رہے اب اس کے key points آپ نے سارے اچھے طریقے سے دیکھ لینے ہیں concept کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے جو MCQs ہیں وہ آپ نے بالکل اچھے طریقے سے دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو short questions ہیں اس میں why it is necessary for a living being to maintain its internal environment at a fairly constant level اور how regulation of blood flows to skin is meaningful to maintain body temperature ٹھیک ہے and describe mechanism of ultrafiltration یہ آپ نے 3 کر لینے ہیں اور اس کے بعد how do some terrestrial mammals become so resistant that they are able to survive without drinking water and why is the excretion of uric acid advantageous to birds and reptiles اس کے بعد جو آپ کے long question اس میں long question number 2 long question number 3 long question number 4 اور اس کے بعد long question number 7 یہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ جو renal failure ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس میں سے آپ سے short question آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب next آپ کا chapter number 16 ہے support and movement system that is the most important chapter اس میں سے آپ کا ایک long question لازمی لازمی آتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو bone اور cartridge کا comparison ہے اس کو آپ نے short کے لیے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے باقی دیتی ہے تو جس بچے کو diagrams سمجھ آ گئیں تو سمجھیں کہ اس کو پورا chapter کا concept ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ٹھیک ہے آگے کی طرف چلتے ہیں جلدی جلدی میں اس کو نیچے لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے میں تھوڑے ٹائم کے اندر آپ کو important چیزیں بتا دوں اور اس کے بعد پھر آپ ان کو revise کرنے اچھا ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو important بتا دوں کہ آپ یہ important چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ تب ٹچ کرنا ہوتا ہے جب آپ کی تیاری اچھے طریقے سے ہو چکی ہے جب آپ نے بک کی تیاری کرتی ہے اس کے بعد ان چیزوں کو تیار کرنے ہے اس کے پوائنٹ سے دیکھ لینا ہے بریف لیسکرائب the impairment of function seen in cleft palate اور اس کے پاہ جو long question ہے اس میں common smooth cardiac and skeletal muscles اور types of fractures آپ اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور structure of sacromer and indicate the relationship of sacromer to the myofilament یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لینا کو exercise کی طرف لے جاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں سے کون سی چیز important ہیں جو کہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے all right all right اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے class fellows ساتھ اس کو شیئر کریں چینل کو سپورٹ یہی اصل آپ کی biology ہے جو آپ کی conceptual biology ہے جس میں سے آپ mt cat بنتا ہے باقی چیزیں بنتی ہیں وہ یہ first two sections ہیں اور اگر first two sections کے اندر بھی دیکھا جائے تو first section ہے 50 55 percent sometimes 60 percent جو آپ کا پیپر ہے اس section میں سے بنتا ہے اس میں سے جناب اس کے key points کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے جو mcqs ہیں ان کو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ بیٹیٹر اور بیٹوی بیٹولا اور پانس تو یہ آپ نے question number one question number four question six اور اس کے بعد question eight nine or ten اس کے بعد آپ کے long questions ہیں اس میں structure and functions of human forebrain اس کے بعد critically discuss uses and abuses of one narcotic drug اور compare structure and functions of three types of neurons یہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب chapter number eighteen کی طرف chapter number eighteen کو open کرتے ہیں اور اس کے ہم چلتے ہیں last پہ اور اس میں سے میں آپ کو important چیزیں بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم next کی طرف move کر جائیں گے اس کے بیٹا آپ پیسٹن ہیں اس میں شارٹ پیسٹن number three آپ نے دیکھ نا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس کے لانگ پیسٹن ہے اس میں پیسٹن number three long question number four اور long question number five یہ تین آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں چپٹر number nineteen کی طرف اوکے 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 آپ مجھے ضرور جب آپ کا پیپر ہو تو پھر مجھے آکر بتایا کریں ریویو ضرور دیا کریں کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا اس کے بیٹا آپ نے key points دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد اس کے MCQs کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور اس میں سے آپ نے what is territorial behavior یہ آپ نے ایک short question اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور characteristics of innate behavior اور اس کے جو analysis والے questions ہیں اس میں give examples to interpret that hormones and brain control instincts یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں آپ chapter number 20 اور chapter 20 again short questions کے point of view سے بہت important ہے اس میں سے long بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ chances یہ ہیں کہ اس میں سے چیپٹر کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے آپ نے reproduction کی points کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور اس کے جو MCQs ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اس کے بالکل skip نہیں کرنے اور اس کے short questions ہیں آپ نے اس کے 4 کے 4 short questions کرنے اور اس کے علاوہ hormonal control of male reproductive system اور what are the causes of male and female infertility یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور structure and functions of male reproductive system یہ بھی آ سکتا ہے لیکن یہ short میں آیا تو آ جائے گا اس کے short questions اس chapter کے زیادہ important ہیں اس کے پاس chapter 21 کی طرف آتے ہیں تو chapter 21 اس کے again short questions important ہے لیکن اس میں سے ایک long questions آپ کے جو جیسے سب parts آ جاتے ہیں ایک long questions کے دو حصے بنا دی جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ سے ایک short question long کے دو parts ہوتے ہیں اس میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے آپ نے اچھے طریقے سے جو key points ہیں ان کو دیکھ لینا ہے exercise آپ نے اس کی اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور اس کے short questions ہیں short question number two short question three and short four and long question three and early cleavage and last side formation you آپ نے short point of view سے بھی تیار کر لینا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد next chapter کی طرف آ جاتے ہیں all right اس میں سے long question آ سکتا ہے long question point of view سے یہ chapter important ہے ٹھیک ہے اس میں short بھی آ سکتا ہے لیکن آپ نے long point of view سے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو آپ نے تیار کرنے all right inheritance inheritance کے پوائنٹ of view سے important ہے ٹھیک long question کے پوائنٹ of view سے آپ نے اس چپٹر کو اچھے طریقے سے تیار کرنے اس کے آپ نے key points کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا کتاب سے بتانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہی کتاب ہے جو ہم نے پڑھی ہے جب ایک سمپل پیج پر لکھ بتا جاتے تو بچے کو ڈھونڈنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے کہ بک میں اس کو ٹھونڈنے سے مل بھی نہیں رہ ہوتے اچھا differentiate between dominance and epistasis اس کے بعد mandel's observation اس کے بعد differentiate between sex and limited sex influence traits اس کے بعد long questions ہیں اس کے بعد جو mandel hypothesis اس کو آپ نے چھے طریقے سے تیار کر لینا اس کے بعد morgan historic verb on sex linkage in drosophila یہ اس کے کیا ہیں important questions ہیں اس کے بعد chapter 23 کی طرف آ جاتے ہیں اس کی exercise کی طرف چلتے ہیں اور اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس chapter میں سے کیا چیز important ہے جو کہ آپ نے اچھے طریقے سے کر نہیں آپ ویڈیو کو تھوڑا سا آگے بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو تھوڑا آگے موو کر کے آپ آگے چل سکتے ہیں چیز کیونکہ مجھے تو پی ڈی ایف پہ آگے سکرول کرنی پڑتی ہے آپ ویڈیو کو آگے بھی موو کر سکتے آگے موو کر کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی آپ نے کی پوائنٹ کو اچھے طریقے سے تیار کر کر نے اور شورٹ نمبر 4 شورٹ نمبر 5 شورٹ نمبر 7 شورٹ نمبر 9 اور شورٹ نمبر 10 یہ شورٹ پیسن آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے اور اس کے جو انیلیسیس والے جو پیسن ہیں اس کے پیسن جو سیکن ہے انٹرپرٹ ہاو ڈی ایرنے کنزرر ون سرین دیور ری اپلیکیشن اور اس کے بعد جیسٹیفائر وائی میوڈیشن پریوین پیویشن اینڈ آر انہیرٹیڈ ٹھیک ہے یہ اپنے اچھے طریقے سے تیار کرنے اچھا اس کے بعد جو سائنس تکنالوجی سسائیٹی کنیکشن ہیں اس میں اچھے تیار کرنے اس کے بعد یونٹ نمبر 24 کی طرف آجاتے اچھا تو یونٹ نمبر 24 یہ بھی آپ کے لانگ قویسٹن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور اس میں دو شارٹ قویسٹن لازمی آپ کے پیپر میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو شارٹ قویسٹن ون ایم سی کیو اینڈ ون لانگ قویسٹن یہ اس چپٹر میں سے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس چپٹر کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کی چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف اس کے پوائنٹ پیٹا آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد اس کے ایم سی کیو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد اس کا شورٹ نمبر 3 شورٹ نمبر 4 اور شورٹ نمبر 5 امپورٹنٹ ہے اور اس کے جو لانگ قویسٹن ہے اس میں لانگ قویسٹن نمبر 2 جو ہے اور قویسٹن نمبر 3 یہ بھی آپ کو ایک لانگ قویسٹن کے ایک پار کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم بھولٹ ایزی قویسٹن پیپر بنانے کا ہو تو اس میں سے آپ سے باز اوقات لانگ قویسٹن بھی پوچھ لیا جاتا ہے چھیک چپٹر نمبر جو 25 26 27 ہیں ان تینوں کو ملا کے ایک شورٹ قویسٹن ایک لانگ قویسٹن جو ان میں سے پوچھا جاتا ہوتا آل رائیٹ بائیو ٹکنالوجی اس میں جو جی نوم میپس والا پورا ٹاپک ہے جی آپ نے اچھ طریقے سے تیار کرنے ٹھیک ہے جی نوم میپس والا آر این ای ڈی این اپ ای اپ اچھ طریقے سے ڈائیگنوز آف ڈیزیز گوز بی پرو آ پرو آ ڈ ہی یہ آپ اچھ طریقے سے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے کی پوئنٹس کو آپ اچھ طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے جس آپ کی پوئنٹس کو دیکھ لیں ٹھیک کے کی پوئنٹس اور اس کے جو اچھ طریقے سے دیکھ لیں اور اس کے جو short questions ہیں وہ short questions میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں short question number 2 short question number 5 short question number 8 short question number 9 short question number 10 یہ آپ نے اس کے short questions تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد جو long questions اس میں describe the procedure of DNA analysis اور explain the process of gene cloning ٹھیک ہے یہ دو آپ نے long questions کے لیے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد chapter number 27 میں ہم آ جاتے ہیں man you know biology and human welfare ٹھیک ہے biology and human welfare اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں important ہیں اچھا اور اس کے بعد اس chapter کے جو important questions ہیں وہ بتانے کے بعد میں آپ کو ایک اور important چیز بتاتا ہوں جو کہ آپ نے paper کے point of view سے کرنی ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کا اچھا خاصا portion جو ہے وہ تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اکثر students جو ہیں وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں اس کو وہ ignore کر دیتے ہیں لیکن آپ نے اس کو ignore نہیں کرنا اور وہ ہے glossary یہ جو glossary آپ آخر میں دیکھ رہے ہیں اس glossary کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے concept کے ساتھ تیار کر لیا تو آپ کا paper 30% paper جو ہے وہ صرف glossary میں سے تیار ہو جاتا ہے اس کے آپ نے last chapter جو ہے اس کے آپ نے جو mcqs اور key points ہیں وہ آپ نے کر لینا ہے short question میں short question number three short question number five short question number six اور short question number nine آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور جو long question ہے اس میں two methods of crop improvement اور explain the methods for the production of biogas یہ دو questions جو ہیں آپ نے یہ long question کے لیے تیار کر لینا ہے short question میں نے اپ کو بتا دیئے اور اس کے بعد جو glossary ہے glossary آپ نے اچھے طریقے سے ساری کی ساری تیار کر لینا ہے انشاءاللہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اگر آپ ان کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا paper جو ہے وہ 90-95% paper آپ کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا اپنا رکھی کو بہت زیادہ خیال اور paper کے بعد مجھے ضرور آ کر بتائیے گا کہ آپ کا paper کیسا ہوا بہت شکریہ خدا حافظ